جی نوستکار دوستو میں سوگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل سندھلال پروپٹیز پر یہاں ہم کسی بھی پرکار کی پروپٹی سیل کرنے کا کارویں بکھو بھی رواہتے ہیں اگر آپ آل انڈیا سے کوئی بھی پروپٹی اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو سندھلال پروپٹیز کے دی ہوئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا یہ نمبر ہے اسکرین پر موجود ہے اگر ہم کسی بھی پرکار سے آپ کا فون اگر ریسیب نہیں کر پاتے ہیں تو آپ سندھلال پروپٹیز کے دی ہوئے نمبر کے واتس اپ پر سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی سمپورڈ انڈیا میں کہیں بھی کوئی بھی پروپٹی ہو کسی بھی پرکار کی پروپٹی ہو اگر آپ سیل کرنے چاہتے ہیں تو آپ سمپر کر سکتے ہیں ہم یہاں پر آپ کی پروپٹی جل سے جل سیل کرانے کا کار سمپور کریں گے تو آئیے آج بات کرتے ہیں پانچ ویگا زمین کے بارے میں جو کی یہ زمین ہے او بی سی کے نام پر ہے جو بیکتی ہیں او بی سی جاتی سے بلانگ کرتے ہیں جو یہ زمین ہے ٹوٹل زمین ہے وہ آپ کی پانچ ویگا ہے یعنی کی ایک اکڑ ایک بیگے میں بیس بسوا ہوتے ہیں اور اس زمین کی جو لوکیشن ہے میں آپ کو ایک بار لوکیشن بتا دیتا ہوں جو کی گرام ہے وہ آپ کا شاہنگر ہے تحصیل ہے وہ آپ کی تروہ ہے جلا ہے آپ کا کرنوچ اور راج ہے آپ کا اتر پردیش اس زمین کا جو بیچنے کا جو سسٹم ہے میں آپ کو اس بارے میں ایک بار جانگاری دے دیتا ہوں جیسے کی آپ اس زمین کو اگر ٹکڑوں میں لینا چاہیں گے جیسے ایک بیگا دو بیگا تو وہ آپ کو زمین بیس لاکھ روپے پر بیگے کے حساب سے چارج کرنا پڑے گا اگر آپ پانچ بیگا زمین اگر پوری لیتے ہیں تو آپ کو سولہ لاکھ روپے پر بیگے کے حساب سے چارج کرنا پڑے گا اس زمین کی بارے میں میں کچھ جانگاری دے دیتا ہوں آپ کو جو یہ زمین ہے یہاں کی جو وارٹر لیویل ہے وہ آپ کی نبی سے ایک سو تس فٹ کے پاس پاس ہے اس زمین کے اس پاس جو مارکٹ ہے وہ آپ کا ایک کلومیٹر کے دائرے میں آپ کا مارکٹ مل جاتا ہے اسپیٹل ہے وہ بھی آپ کا ایک کلومیٹر کے دائرے میں ہوسپیٹلز مل جاتے ہیں اور جو ریلوی سٹیشن ہے وہ آپ کا آٹھ سے دس کلومیٹر کے دائرے میں ریلوی سٹیشن بھی موجود ہیں اور جو ہائیوے ہے وہ تو آپ دیکھیں سکتے ہیں ویڈیو میں وہ آپ جس لگا ہوا ہے جمین سے اور جو یہاں کی جو مٹی ہے میں جو یہاں کی جو مٹی ہے وہ آپ کی عملی اور شاری دونوں پرکار کی مٹی ہے جو کی آپ کی کھیتی یوگی بہو بھی بہت اچھی ہے جیسا کی اس میں جو فصل ہے وہ آپ جیسے مکہ گیہوں بازرا آلو یا پھر ان پرکار کی جو دالیں مغیرہ ہوتی ہیں بیگن کی کھیتی بھی کر سکتے ہیں ٹاموٹر وغیرہ بکو بھی کر سکتے ہیں آوادی ہے جمین کے آس پاس کی جو آوادی ہے وہ ہے آپ کی ٹوٹل ہندو آوادی ہے اور جو سبنا ہیں وہ میں نے آپ کو ساری بتا ہی دی ہیں اس جمین کے جو اس جمین کا جو فرنٹ ہے آگے کا وہ آپ کو تین سو سے چار سو کے بیچ میں آپ کو فرنٹ مل جاتا ہے اور میں بیک آپ کو بتا دوں بیک آپ کو سو سے ڈیر سو فٹ کے دہرے میں آپ کو بیک مل جاتی ہے اور جو اس کی قیمت ہے میں نے آپ کو بتائی دی ہے جیسا کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ اس جمین کو اگر ٹکڑوں میں اگر لینا چاہیں گے تو آپ کو بیس لاکھ روپے پربیقے ساتھ اگر لینا چاہیں گے تو آپ کو 16 لاکھ روپے پربیقے کے حساب سے چارج کرنا پڑے گا اس رینچ میں تو میرے پاس تو اتنی سستی جمین تو نہیں ہے فلال آپ آل انڈیا میں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں آگرہ سائیڈ یا پھر ادھر مطرہ سائیڈ بہت ہی مہنگی زمین ہیں بہت جمین مہنگی ہے اس سائیڈ میں اور وہاں پہ جمین ہے وہ آپ کی 30 لاکھ روپے بیگے کے حساب سے نیچے نہیں ملتی ہیں اس لیے یہ زمین ہم چلا کنیوش ملائے ہیں آپ کے لیے اور اس کا مہن کارن ہے تو بیچنے کا بہت سا جو بھائی ساب کو پیسے کی وہ صرف ایک لوگوں کے نام پہ جمین موجود ہے اور اگر آپ کوئی بھی جمین کے بارے میں کوئی بھی جانکاری اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپ کو like share comment اور چینل کو سسکرائب جرور کر لیں جسے ہم آگے ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں اس کا notification آپ کے پاس نرانتر پہنچتا رہے اور باقی آپ کو کوئی بھی جانکاری اگر چاہیے تو آپ سندل اپ پاپٹیز کے دی ہوئے وارٹس اپ یا پھر کال سے جانکاری پر کر سکتے ہیں جی نمسکار آگے آپ قدم بہت شب ہو